السلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ آپ سب حیریہ سے ہوں گے سر ساکیب ہیر ٹوڈے آور ٹاپک اس مائی فنینچل کریئر پروز نمبر سیون ناو لیٹس سٹارٹ مائی فنینچل کریئر میں جو سٹیفن نکوک ہے وہ خود کو ہنسی کا نشانہ بنتے ہوئے دکھائی دیتا ہے اور اپنے جو ریڈرز ہیں ان کو ہنس آتا ہے کیونکہ وہ ایک بینک میں جاتا ہے کھاتا کھلوانے کے لیے اکاؤنٹ اوپن کروانے کے لیے وہ ایک بینک میں جاتا ہے لیکن وہ بینک میں جا کر کنفیوز ہو جاتا ہے اور ہنسی کا نشانہ بن جاتا ہے وہ یہ سارا حال حوال اس کہانے میں بیان کرتا ہے بڑے ہی مزاہیہ انداز میں وہ اپنی الجن کا اور گھبراہت کا شکار ہو جاتا ہے اور اس واقعہ کو بڑے ہشگوار انداز میں پیش کرتا ہے آئے زیادہ تفصیلی جو انسانہ اس کا جو حال حوال ہے مکمل طور پر جس کا تھیم ہے اس پراؤس کا وہ پڑھ لیتے ہیں ریٹر کہتا ہے جس لمحے میں بینک کی دہلیز پار کر کے لین دین کا کاروبار کرتا ہوں میں صرف ایک گیر ذمہ دار سابن کر رہ جاتا ہوں کہتا ہوا یہ کہ میری تنہوہ بڑھ کر پچاس ڈالر مہانہ ہو گئی اور میں نے محسوس کیا کہ اب صرف بینک ہی اس کی حفاظت کر سکتا ہے ظاہر سی بات ہے سٹورنٹس جب کسی کی تنہا میں یا آمدنی میں اضافہ ہو جائے تو وہ سیونگ کا سوچتا ہے اسی طریقے سے ریٹر نے بھی یہ سٹیفن نے بھی یہی سوچا کہ مجھے اب یہ سیونگ کرنی چاہیے اور اس نے سیونگ کے لیے بینک کا انتخاب کیا لیکن اس سے پہلے وہ کبھی بینک میں گیا ہی نہیں تھا وہ فرس ٹائم بینک میں داہل ہوا کہتا ہے چنانچہ میں لڑکھراتے قدموں سے اندر داہل ہو گیا اور ڈڑھتے دڑھتے ارد گرد یعنی کہ جو آس پاس کے کلٹ تھے ان کی طرف دیکھا میرے ذہن میں یہ حیال تھا کہ جس شخص نے اکاؤنٹ کھولنا ہو اسے لازمی طور پر مینجر سے مشورہ کرنا چاہیے میک چھوٹے سے دروازے پر گیا جہاں باہر اکاؤنٹ کی تختی لگی ہوئی تھی اکثورت ہے نا آفیس کے باہر اکاؤنٹ لکھا ہوتا ہے جی اکاؤنٹ جی ایڈمن آفیسر کہتا ہے ایسے باہر تختی لگی ہوئی تھی اکاؤنٹ کی میں وہاں پر چلا گیا اکاؤنٹ ایک لمبے قد تھنڈے مزاج کا شیطان تھا اس کی شکل دیکھتے ہی میں بدحواز ہو گیا یعنی کہ اپنے ہوش کھو بیٹھا میری آواز ڈوبی ہوئی تھی یعنی کہ وہ کہہ لیں کہ اس میں کانفیڈنس نہیں تھا وہ کچھ الجھن کا بدحوازی کا شکار ہو گیا رائٹر میں نے کہا کیا میں منجر سے مل سکتا ہوں اور سنجیدگی سے اس بات کا اضافہ کر دیا اکیلے میں یعنی کہ کیا میں منجر سے مل سکتا ہوں وہ بھی اکیلے میں کہتا ہے رائٹر ہوت کہتا ہے کہتا ہے مجھے ملوم نہیں کہ میں نے اکیلے کا لفظ یوز کیوں کیا میں نے کیوں استعمال کیا یقیناً اکاؤنٹڈ نے کہا اور اسے جا کر لائیا منجر ایک سنجیدہ ہموش طبع آدمی تھا کہتا ہے چھپن ڈالر کے نوٹ میں نے مٹھی میں دبائے ہوئے تھے اور دبا کر گولہ سا بنا کر اس کو جیب میں رکھا ہوا تھا یعنی کہ ظاہر وہ پیسے ساتھی لے کر گیا ہوا تھا اکاؤنٹ کھلوانے کے لئے لیکن منجر آیا منجر کیا کہتا ہے میں نے کہا کیا آپ منجر ہیں رائٹر اسے پوچھتا ہے کہتا ہے خدا جانتا ہے کہ اس کے منجر ہونے میں کوئی شبہ نہ تھا اس نے کہا یعنی کہ منجر نے آگے سے کہا جی ہاں میں منجر ہوں میں نے پوچھا کیا میں اکیلے میں آپ سے مل سکتا ہوں میں تنہائی کا لفظ دوبارہ کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن اس کے بغیر میرا جملہ بے مانی تھا ہے منجر نے گھبراہت کے عالم میں میری طرف دیکھا یعنی کہ وہ گھبرا گیا اسی حالت میں اس نے جی دیکھا اس نے محسوس کیا جیسے میں کسی خوفناک راز کا انکشاف کرنے آیا ہوں یعنی کہ منجر نے کہتا ہے کہ میری طرف جی دیکھ کر کنسیلر کر لیا یہ سمجھ لیا کہ میں کوئی اہم راز اس کو بتانا چاہتا ہوں اسی لئے وہ مجھ سے جونسنا میری طرف گھبراہت سے دیکھنا شروع ہو گیا اس نے کہا یہاں اندر آؤ اور مجھے پرائیوٹ کمرے میں لے گیا اس نے دروازے کو تارہ لگا دیا اس نے کہا ہم یہاں کسی بھی مداحلت سے محفوظ ہیں یعنی کہ ہمیں یہاں پڑھا کر کوئی بندہ بڈسٹرب نہیں کر سکتا تشریف رکھئے کہتا ہے ہم دونوں بیٹھ گئے مینجر بھی بیٹھ گیا اور میں بھی بیٹھ گیا اور ایک دوسرے کی طرف دیکھا مجھ میں بات کرنے کی ہمت نہ تھی اس نے کہا یعنی کہ مینجر نے کہا میرا حیال ہے کہ آپ پیکنٹن کے کسی حریف ادارے سے آئے ہیں یعنی کہ اس نے یہ سمجھ لیا میں نے بات چاری رکھتے ہوئے کہا جیسے کوئی قوت مجھے جھوٹ بولنے پر اکسا رہی ہو سچی بات تو یہ ہے کہ میں ہرگز کوئی راز بتانے نہیں آیا ہوں میں تو حساب یعنی کہ اکاؤنٹ کھولنے کے لیے یہاں پر آپ کے پاس آیا یعنی کہ یہاں پر بینک میں اکاؤنٹ کھولنا چاہتا ہوں اور اسی لیے میں یہاں پر آیا ہوں میں اپنا سارا روپیہ اس بینک میں رکھنا چاہتا ہوں مینجر فکر سے ازاد نظر آیا یعنی کہ اس کو بہت ایک بڑی ٹینچن تھی اب وہ ٹینچن سے کچھ ازاد نظر آیا مینجر فکر سے ازاد نظر آیا مگر ابھی اس کو مکمل طور پر سمجھ میری بات کی نہیں آئی اب وہ یہ سمجھا کہ میں بیرن روتز چائلڈ یہ ایک بہت بڑا بینکر تھا انگریز بینکر تھا امیر آدمی تھا کہتا ہے یا تو میں اس ہاندان کا یا گولڈ کے امیر ترین ہاندان کا یعنی ان کے گھرانوں کا نورے چشم ہوں یعنی کہ کہنے پری بات ہے کہ ان کے گھرانے کا بیٹا ہوں میرا حیال ہے کافی بڑی رقم ہوگی اس نے کہا میں نے سرگوشی کی جی کافی بڑی ہے لیکن اس نے یہ کہتا میں نے یہ سمجھ لیا میں نے اپنا ذہن یہ بنا لیا کہ اب چھپن ڈالر جمع ہی کرواؤں گا اور پچاس ڈالر مہانہ بقائدگی سے کرا تا رہوں گا یعنی کہ اب جو میری آمدنی ہوگی میں جو سنہ وہ کوئی گیپ نہیں رکھوں گا اپنی رقم جمع کروانے میں کیونکہ وہ اب عزت کی بات ہو گئی تھی کہ اب عزت کا سوال تھا مینجر اٹھ کھڑا ہوا مینجر اٹھ کھڑا ہوا دروازہ کھولا اس نے کاؤنٹنٹ کو آواز دی اور بڑی ہی روکھی آواز سے اس کو پکارا بلند آواز سے اس کو پکارا مسٹر منٹنگ بری یہ صاحب اکاؤنٹ کھولنا چاہتے ہیں حساب کھولنا چاہتے ہیں یہ ٹھپ چھپن ڈالر جمع کرائیں گے صبح و بہر کہتا ہے میں آگے سے جب یعنی کہ وہ مینجر کے دفسر سے نکلا یعنی کہ وہاں سے اسے بات کرنے کے بعد کہتا ہے تو میں کنفیون میں الجھن میں جو لاکرز تھے اس میں جہاں گسا یعنی کہ جہاں پر بینک کے لاکرز ہوتے ہیں کہتا ہے کنفیون میں مجھے اتنی پریشانی ہوئی کہ مینجر کا ایسا رویہ کیوں ہو گیا وہ تلخی انداز میں کیوں میرے ساتھ اس نے گفتگو کی کہتا ہے میں مینسیف میں جاؤ گسا مینجر نے صد مہری سے کہا باہر آؤ اور مجھے دوسرے راستے پر ڈال دیا میں اکاؤنٹنٹ کی کھرکی پر گیا اور ایک فوری جھٹکے سے نوٹوں کا گولہ اسے تھما دیا جیسے میں ہاتھ کی صفائی کا کرتب دکھا رہا تھا میرا چہرہ خوفناک حد تک زرد ہو گیا میں نے کہا یہ لیجئے انہیں جمع کر لیں میرے الفاظ کے لہجے کا مطلب ایسے معلوم ہوتا تھا کہ اس تکلیف تے کام کو جلدی کر ڈالیں ورنہ وہ مجھے ورنہ مجھے وہ دورہ پڑ جائے گا پتہ نہیں وہ کس دورے کی بات کر رہا ہے بہرحال وہ کنفیون کا شکار ہو گیا اس نے رقم لی اور ایک دوسرے کلرک کو دے دی اس نے مجھ سے ایک سلپ پر رقم لکھوائی اور ایک کتاب میں میرے دستہت کروائے مجھے کہتا ہے ہرگز معلوم نہ تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں بینک میری آنکھوں کے سامنے تیر رہا تھا میں نے کھوک لی کپ کپ آتی آواز میں پوچھا کیا رقم جمع ہو گئی اکاؤنٹ نے کہا ہو گئی ہے پھر میں ایک چیک کیش کرانا چاہتا ہوں میرا حیال تھا کہ وقتی ضرورت کے لیے چھے ڈالر نکل والوں کیونکہ جے بھرچ کی تو ظاہر ہے ضرورت ہوتی ہے میں ساری رقم کرواؤں گا کیا جمع کرواؤں گا ظاہر ہے پاکٹ منی کی تو ضرورت ہوتی ہے کسی نے کھڑکی میں سے مجھے چیک بک دی اور ایک اور شخص مجھے چیک پر دستہت کرنے کا طریقہ بتانے لگا بینک میں مجود لوگ مجھے ایک مغرور کروار پتی سمجھ رہے تھے میں نے چیک پر کچھ لکھا اور کلر کی طرف دھکیل دیا اس نے اسے دیکھا اس نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا کہتا ہے میں نے میں نے چیک لکھ کر دے دیا لیکن مجھے پتہ نہیں میں نے اس پر لکھا کیا تھا بہرحال کلرک نے میری طرف دیکھا اور حیران ہوتے ہوئے اس نے پوچھا کیا تم دوبارہ ساری رقم نکلوا رہے ہو تب مجھے پتا چلا رائٹر کہتا ہے تب مجھے پتا چلا کہ میں نے چھے کی بجائے چیک پر چھپن ڈالر لکھ دیئے میں اتنی فاش گلتی کر چکا تھا اتنی واضح گلتی کر چکا تھا کہ اب اس کی وجہ نہ بتا سکتا تھا کہ میں نے گلتی کیوں کیا میں کیوں اتنی بری الجن اور پریشانی کا شکار ہو گیا ہوں مجھے احساس ہو رہا تھا کہ اس بات کی وضاحت کرنا ناممکن تھا تمام کلرکوں نے مجھے دیکھنے کے لئے لکھنا بند کر دیا یعنی کہ وہ کہنے کا مطلب اس کا یہ کہ اپنا کام کاج چھوڑ کر وہ میری طرف دیکھنا شروع ہو گئے اس گھبراہت سے بے نیاز ہو کر میں نے بے باقی سے کہہ دیا اب یعنی کہ وہ اپنے ایب پر پردہ ڈالنے کے لئے کیا کرتا ہے اور یہ ایک بڑا ہی فنی ایک مومنٹ ہے سٹوڈنٹس ایب پر پردہ ڈالنے کے لئے کہتا ہے کہتا ہے ہاں ساری کی سالی رقم چاہیے کیا آپ اپنی رقم بینک سے نکلوا رہے ہیں وہ پھر اس نے پوچھا کلڑک نے کہتا ہے ہاں ایک ایک پائی یعنی کہ میں ایک ایک روپیہ جونس ہے یا ایک ایک جونس ہے کہتا ہے وہ بھی یہاں پر رکھنا پسند نہیں کرتا کہتا ہے ایک ایک پائی مجھے چاہیے کلڑک نے حیران ہو کر کہا کیا تم اور رقم بینک میں جمع نہیں کرواؤگے کہتا ہے کبھی نہیں کرواؤں گا ایک اہم کانا ایک بیوکوف آنا حیال میرے ذہن میں آیا کہ شاید لوگ سمجھے کہ جب میں چیک پر چیک فیل کر رہا تھا پر کر رہا تھا تو کسی نے میری توہین کی تھی اور میں نے اپنا ذہن بدل لیا اور میں نے بہت جلدی غصے میں آ جانے والے آدمی جیسا بننے کی بے فائدہ کوشش کی یعنی کہ دیکھیں وہ کیسے اپنے جونسنہ ایپ پر پردہ ڈالتا جا رہا ہے اپنی گلتیوں پر پردہ کیسے وہ ڈالتا جا رہا ہے کہتا میرے ذہن میں یہ بیوکوف آنا حیال آیا کہ میرا ذہن چیک فیل کرتے کرتے چانا کیا ہو گیا تبدیل کر دیا کیونکہ کسی بندے نے میرا مذاکر آیا یعنی کہ اپنے جونسنہ وہ گلتی پر پردہ ڈالنے کے لئے کلرک رقم دینے کے لئے تیار ہو گیا اس نے کہا تم رقم کسی صورت میں لوگے کس صورت میں لوگے یعنی کہ کس شکل میں لوگے کوئنز کی شکل میں یا نوٹ کی شکل میں تم رقم کس صورت میں لوگے کہتا کیا مطلب کہتا تم یہ کس صورت میں لوگے کہتا ہے اوہ کوشش کیے بغیر جواب دیا پچاس پچاس کے نوٹ جیسے کہ بہت بڑی رقم ہو کیونکہ ٹوٹل تو چھپن ڈالر تھے ایک ہی پچاس کا نوٹ آنا تھا کہتا ہے پچاس پچاس کے نوٹ کہتا ہے اس نے مجھے پچاس کا نوٹ دےیا اس نے خوشک لہجے میں پوچھا اور چھے کیسے لینے ہیں یعنی کہ اوپر والے جو چھے ڈالر ہے وہ کس شکل میں لوگ ہے کیسے صورت میں لوگ ہے اس نے مجھے دیئے اور میں باہر چلا آیا کہتا جو ہی میں نے بینک کا جو دروازہ ہے اس کو پار کیا تو مجھے زوردار کہکوں کی آواز سنائی دی جو کہ بینک کی چھت سے جا ٹکرائی یعنی کہ سب لوگ اتنا انچا ہن سے کہ ان کی آواز بینک کی چھت سے جا ٹکرائی اس وقت سے لے کر میں نے کبھی کسی بینک کا رخ نہیں کیا میں اپنا روپیہ نگدی کی صورت میں اپنے ٹروزر یعنی کہ پتلون کی جیب میں رکھتا ہوں اور اپنی تمام بچت ڈالر کے سکوں کی شکل میں اپنی جراب میں جمع کرتا ہوں کہنے کا اس کا مطلب یہ ہے کہتا ہے کہ میں نوڈ جونس ہے وہ اپنی جو ٹروزر ہے جو پینٹ ہے اس کی جیب میں اس دن سے لے کر آج دن تک اور میں نے کسی بینک کا روح نہیں کیا بلاہر سٹوڈنٹس وہ یہ کہنا چاہتا ہے یہ تھیم پڑھ کر ہمیں یہ اندازہ ہو گیا کہتا ہے کہ جو بینک کا طریقے کار ہے اکاؤنٹ اوپن کروانے کا وہ انتہائی سادہ ہونا چاہیے تاکہ جو فرس ٹائم بندہ بھی اینٹر ہو وہ کسی بھی پریشانی یا الجھن کا شکار نہ ہو اتنا سسٹم بینک کا آسان ہو نا چاہیے کیونکہ دن بینک کا سسٹم کچھ ایسا مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ جو نیا بندہ ہے وہ شکار ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آئیں جی سٹوڈنٹس اب اس کے امپورٹنٹ کوئیسٹن پیپر پوائنٹ افیو سے اس کو کور کر لیتے ہیں آئیے گا کوئیسٹن نمبر وان کی طرح پلتے ہیں جی کی شکل میں جی سوال آسکتا پیپر میں وائی ڈی رائٹر کنفیوز پی رائٹر کنفیوز کیوں ہوا جب وہ بینک میں داہل ہوا تو یہ کنفیوز کیوں ہو گیا یا سوال کی شکر میں آسکتا جی کیا ہوتا ہے پون اینٹرنگ بینک میں داہل ہوتے ہوئے جب وہ بینک میں داہل ہوتا ہے جب وہ بینک میں داہل ہوتا ہے وہ خود کو سمجھتا ہے بے وکوف اور نروس ہو جاتا ہے وہ نہیں جانتا کھانٹ اکاؤنٹ اوپننگ پروسیجر کھاتا کھولنے کا طریق اکار پروسیجر سٹوڈنٹس کہتے ہیں طریق اکار اکی وہ کھاتا کھولنے کا طریق اکار ہے اس کو نہیں جانتا اور جو رقم کس جگہ پر جا کر جمع کرواتے ہیں یا اس کی جگہ کے بارے میں وہ بلکل نہیں جانتا یعنی کہ وہ کو گو ٹو بینک یہ رائٹر بینک میں کیا کیوں تھا اس کی تنہوا بڑھ گئی چھپن ڈالر آمن یہ ڈالر کا سٹوڈنٹ سائن ہے ٹھیک ہے ففٹی سکس ڈالر اس میں اضافہ ہو گیا منت لی اس نے سوچا کہ بینک واحد جگہ تھی اس کو سیف رکھنے کے لیے لہٰذا وہ بینک میں چلا گیا question number three how did manager look manager کیسے دیکھتا تھا کیسے نظر آتا تھا what type of person was the manager جی manager کس قسم کا انسان تھا the manager was a serious looking man manager ایک سنجیدہ دیکھنے والا آدمی تھا he was calm وہ تھنڈے دماغ کا اور question number four how did manager come to think manager کو کیسے یہ حیال آیا کہ جو لی کوک ہے had an awful secret to reveal awful secret کا سٹورنٹس مطلب ہوتا ہے اہم راز awful اہم secret راز reveal اس کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا کیسے manager کو یہ حیال آیا کہ جو لی کوک ہے وہ اہم راز رکھتا تھا ظاہر کرنے کے لئے کیونکہ وہ دور دیے ہوئے تھا مزید مور آور تاہم مزید the author acted جو مصنف ہے اس نے عمل کیا very mysteriously بڑا حیران و پریشانی سے mysteriously students کا مطلب ہوتا ہے حیران و پریشان تاہم مزید جو مصنف ہے اس نے عمل کیا very mysteriously بڑے ہی حیران پریشانی سے why did the writer want to meet مصنف کیوں ملنا چاہتا تھا the manager of the bank bank کے manager سے writer جو مصنف ہے جو سٹیفن ہے وہ کیوں ملنا چاہتا تھا علی کو he thought that اس نے یہ سوچا کہ depositing money رقم جمع کروانا in a bank میں و was a secret activity وہ ایک پوشیدہ عمل تھا اس نے یہ سوچا تھا کہ یہ پوشیدہ عمل یہ ایک راز والا کام ہوتا ہے and the manager was only responsible person اور جو manager ہے وہ واحد ذمہ دار شخص تھا question number six question number six how did the manager behave manager کا رویہ کیسے تھا after learning جاننے کے بعد manager کا رویہ کیسے تھا جاننے کے بعد about the amount of money رقم کے بارے میں to be deposited by the writer جو کہ مصنف نے جو رقم جمع کروانی تھی وہ رقم جاننے کے بعد manager کا behave کیسا ہو گیا the manager's attitude were rough manager کا رویہ حراب ہو گیا rough mood حراب ہو گیا rough ہو گیا he got angry ور ناراض ہو گیا and ordered him حکم the house کو to contact کے رابطہ کر لو accountant سے question number seven جی یہ کچھ پیپر میں question آ چکے ہیں یہ بھی لکھا گیا ایک what blunders یہ لفظ blunders ہے blunders کا مطلب ہوتا ہے سخت گلتیاں بلندر سخت گلتی کو کہتے ہیں بلندر سخت گلتیاں کیونکہ رائٹر نے سخت گلتیاں کچھ کی تھی اس چیپٹر میں اپنے اس واقعہ میں بلندر ہم highlight کرتے ہیں کیا سخت گلتیاں لی کو کمیٹ کمیٹ کہتے ہیں سٹوڈنٹس کر نا اوکی مینجر کا دفتر چھوڑنے کے بعد لی کو نے کیا سخت گلتیاں کی یا سوال کس صورت میں آ سکتا ہے سٹوڈنٹس write at least two blenders لکھیں at least کم از کم دو گلتیاں لکھیں committed by سٹیفن لی کو کیونکہ سٹیفن نے کی in the bank bank میں یا سوال کس شکل میں آسکتا ہے یہ سٹوڈنٹس اس میں سے کوئی بھی سوال پوچھ سکتا ہے یہ پیپر پوائنٹ آف یو سے یہ سوال بڑے امپورٹنٹ ہے کیونکہ سیکنڈ ایر میں یہی پرابلم ہے سیکنڈ ایر کے وہ یہی پرابلم سٹوڈنٹس ہوتی ہے کہ وہ سوالوں کی شکلیں جو چینج کر دیتا ہے اور جو سٹوڈنٹس ہیں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کیسے ہم اس کو اٹیمٹ کر سکتے ہیں اس میں آیا ہے یا نہیں آیا یہ کنفیوز شکار ہو جاتا ہے تو اس لیے یہ میں نے اپنے نوٹس میں کافی شکلیں دی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو یہ شکلوں کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے اور آپ کو یہ فسیلیٹی ہے کہ اس کا جواب صرف ایک ہے جو آپ نے یاد کر نا ہے اچھا جی what kind of mistakes did the writer commit مصنف نے کی کس قسم کی غلط in the bank bank میں instead of coming out باہر آنے کی بجائے ہی enter the safe وہ safe یعنی تجوری میں وہ جاتے وہ میں نے تھی میں بھی آپ بتا ہے جب وہ manager کا دفتر چھوڑتا ہے تو جہاں پر lockers نہیں ہوتے safe جہاں پڑی ہوتی ہیں وہاں پر confusion میں چلے جاتا ہے پہلے تو اس نے یہ غلطی کی باہر آنے کی بجائے وہاں چلا گیا مزید instead of six dollar instead of یہ commerce کی term ہے with you کا مطلب ہے students سے رقم نکلوانا اور اس نے رقم نکلوالی جمع شدہ deposited یعنی کہ وہ رقم اس نے نکلوالی جو وہ جمع کروا چکا تھا question number eight what did the writer remember writer کو کیا یاد آیا after he had deposited the check بھئی check جمع کروانے کے بعد writer کو کیا یاد آیا he suddenly remember اس کو 40 طور پر suddenly کا مطلب ہوتا ہے students اچانک 40 طور پر اس کو اچانک یاد آیا کہ he needed some money کہ اس کو کچھ رقم کی ضرورت تھی question number nine what did people think لوگوں نے کیا سوچا writer کے بارے میں اور کیوں سوچا the people in جو لوگ تھے بینک میں انہوں نے یہ سوچا کہ writer was an invalid rich man کہ وہ کوئی امیر آدمی نہیں ہے invalid ہے یعنی کہ وہ کوئی امیر آدمی نہیں ہے نہیں تھا question number ten after the misadventure بے فائدہ ہونے کے بعد in the bank میں where did Lee cook keep his money کہ پر اس نے رقم رکھی یعنی کہ وہ last player آپ کو یاد ہو گستورنٹس میں آپ کو یہ پڑھایا ہے کہ bank یعنی کہ اس نے bank سے جب کہا ہے وہ دن سے لے کر اس کے بعد اس نے رقم کو جو جگہ تھی نوٹ کے لیے اور سکھوں کے لیے وہ ایک بڑا funny جونس ہے اس نے انداز میں بیان کی کہتا he kept the cash in his trozer پھر اس نے وہ دن سے لے کر بقاعدہ cash جونس ہے نوٹوں کی شکل میں وہ اپنے trozers میں رکھا اور جو سکھے تھے وہ اپنی جرابوں میں رکھے یہ ہی سیونگ پلیئر جو میں استعمال کی question number 11 what was the reaction of the bank officials bank افسران کا رد عمل کیا تھا when the writer left the bank جب writer نے bank کو چھوڑا تو bank officials کا bank افسران کا رد عمل کیا تھا when he was leaving the bank جب وہ bank چھوڑ رہا تھا officials were laughing at his fully تو افسران ہنس رہے تھے اس کی بیوکوفی پر question number میں ایک دفعہ پھر repeat کر دیتا ہوں when he was leaving the bank جب وہ bank چھوڑ رہا تھا تو افسران ہنس رہے تھے اس کی بیوکوفی پر question number 12 what does the writer want to say writer کیا کہنا چاہتا ہے my financial career اپنے اس lesson میں writer wants to say wants کہتے ہیں سٹورنٹ چاہنا writer کہنا چاہتا ہے banking system should be simple banking system سادھا ہونا چاہیے so dad تا کہ little knowledge person تا کہ کم علم والا آدمی کم علم والا شخص can understand سمجھ سکے easily اس کو آسانی سے ٹھیک ہے سٹورنٹ آج کی اس ٹاپک میں میں نے آپ کا پورا لیسن اس کا theme بتا دیا thoroughly اس کا theme ہم نے read کی ہے بڑا interesting یہ lesson تھا funny تھا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے جو questions پیپر point of view سے اس کو بھی discuss کر دیا انشاءاللہ ان questions میں سے سارے کا سارا پیپر ہوگا انشاءاللہ اس میں سے ضرور وہ attempt کر جس میں کوئی بھی ایسا question نہیں کہ extra ہو بالکل یہ سارے question important ہے اس کو آپ لوگوں نے یاد کر لینا ہے انشاءاللہ next topic میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ ملتا رہے